بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد سالار ہے اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عمران خان کی علیمہ خان سے گھوڑ خان سے اور علی امین گنڈا پور سے جو طویل ملاقات ہے اس کا آپ کو احوال بھی بتاؤں گا عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے یہ بھی ایک بریکنگ نیوز ہے اس کا بھی آپ کو احوال بتاؤں گا اس کے علاوہ فیصل وارڈا نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک ایسی بات کر دیا ہے جسے بہت سارے لوگوں نے نوٹ نہیں کیا لیکن آج ان کے موہ سے جو سچ نکلا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا دور ٹو دور کمپین جو ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا خان نے چوبیس گھنٹے کا جو ٹائم دے دیا ہے وارننگ دے دیا وہ بھی بہت بہت زیادہ اہم ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن لازمی پریس کیجئے گا بہت شکریہ آپ کا امنان خان نے چوبیس گھنٹے کا ٹائم سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا دیا ہے کہ جناب ہمارے یہ مطالبات ہیں اگر یہ مطالبات پورے ہوتے ہیں تو ہم اتجاج کی کال کو کینسل کر دیتے ہیں ان میں جو تین باتیں ان کی سرے فریشت ہیں ایک تو یہ کہ وہ جو چھبیسویں آئینی طرح میم کے حوالے سے وہ بات کی ہے کہ جناب اس کو واپس کیجئے یہ تو ناممکین ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے علاوہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ جو آٹھ فیبرری کو ہمارا منڈٹ چوری ہوئے وہ ہمیں واپس کیجئے یہ بھی انہونی ہے امپوسیبل بات ہے امنان خان نے وہ شرائط رکھی ہیں جو کبھی بھی حل نہیں ہو سکتی اب بات سار یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد بھی جیسے اب کا ٹائم ہے وہ تب بھی ویسائی ہوگا یعنی جو اب صورت حالہ جو بھی گھنٹے بعد بھی وہی چیز ہوگی امنان خان کی جو علیمہ خان سے گوھر خان سے اور علی امین گنڈا پور سے جو طویل ملاقات ہوئی ہے اس کا احوال یہ ہے کہ گوھر خان اور علی امین گنڈا پور نے امنان خان سے اجازت لیا ہے کہ کیا ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں تو اس میں امران خان نے حامی بھر دیا کہ آپ جناب بات چیز شروع کر سکتے ہیں اب امنان خان نے بہت پہلے بھی یہ بات کہا تھا کہ ہم سیاسی جماعت ہیں اور ہمارے مذاکرات کی جو دروازے ہیں وہ ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں ہر بندے کے لیے پھر بیچ میں ایسا حسین آیا کہ جب پی ٹی اے پہ بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا تھا عورتوں کو گسیٹا جا رہا تھا تب امران خان نے کسی قسم کی بات کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کسی قسم کے مذاکرات کسی سے بھی نہیں ہوں گے اب امران خان نے کہا ہے کہ آپ مذاکرات کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جناب گوھر خان اور علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں اس لیے وہ ان کی زبان بور رہے ہیں لیکن علی امہ خان نے جو پریس کانفرنس کیا ہے میڈیا ٹاک کیا ہے اڈیالا جیل کے باہر سے کیونکہ وہ ہمیشہ کرتی ہیں وہاں سے جب امران خان سے مل کر آتی ہیں تو علی امہ خان نے تصدیق کر دیا اس چیز کی کہ علی امین گنڈا پور اور گوھر خان صاحب جو ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں اور مذاکرات ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب جو توشاہ خانہ ٹو کیس ہے اس کا آج فیصلہ ہے اگر امران خان کو اس کیس میں بری کر دیا جاتا ہے تو بظاہر امران خان پر اور کوئی کیس نہیں ہے اور امران خان کو رہا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن یہ impossible بات ہے پیٹی اے کے لوگوں کو یہ چیز بری لگے گی لیکن ground reality یہ ہے کہ امران خان پر بہت سارے bogus کیس ہیں جن کا کوئی سرپاؤں ہی نہیں ہے اس کے باوجود امران خان کو اندر رکھا گیا ہے حق کیا ہوا ہے لیکن اگر ان کو اس کیس سے چھٹکارہ مل بھی جاتا ہے تو کیا وہ آزاد ہوں گے تو اتنی جلدی تو ممکن نہیں ہے جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے امران خان کو چھوڑنا ہے اتنی جلدی کہا یہ جاتا ہے امران خان نے کہا ہے کہ اگر امران خان آزاد ہو جاتے ہیں تو چوبیس نومبر کا جو اعتجاجی کال ہم نے دی ہوئی ہے پروٹیسٹ اعتجاج ہے جو وہ ایک جشن میں تبدیل ہو جائے گا اور ہم جشن منائیں گے لیکن اگر امران خان کی رہائی ممکن نہ ہو سکی تو وہ جو اعتجاج ہے وہ جاری رہے گا اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایم این اے ایم پی ایز نکلیں گے دس ہزار پانچ ہزار بندہ لے کر آئیں گے بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اعتجاج کی کال جو ہے وہ منسوک کر دی جائے گی اعتجاج ہو گئی نہیں یہ ہوای فائرنگ ہے پی ٹی ای والے بھاگ جائیں گے اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ سوچل میڈیا پہ وائرل ہونا شروع ہو گئی ہیں اور حکومت جو ہے وہ اتنا ڈری بیٹھی ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اساق دار صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جناب آپ غیر ملکی جو لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں کریں اور ان کو کہیں جناب خانس کو سمجھائیں اور ہماری حکومت کو چلنے دیں ایک دن میں اتنی ہیوی ملاقاتیں ہو رہی ہیں جناب سفیروں سے یہ ایسے نہیں ہو رہی جناب حکومت واقعی ڈری بیٹھی ہے اور اگر لاکھوں کے حساب سے مجمع نکل آیا عوام اسلام آباد پہنچ گئی تو کوئی بھی ادارہ پھر کچھ نہیں کر پائے گا اور حکومت بھی پھر کچھ نہیں کر پائے گی ان کی کوشش ہے کہ جناب ہر رستے کو بلوگ کر دیا جائے اور کہا یہ جاتا ہے کہ بیس طریق سے آن ورڈ تمام رستوں کو بند کر دیا جائے گا اور کوئی بندہ لاہور سے یا کسی دوسرے شہر سے باہر نکل ہی نہیں سکے گا اب دیکھتے ہیں پی ٹی اے کے کارکن جناب کیا کرتے ہیں اور اگر چوبیس طریق کو وہ پہنچ بھی گئے اگر عوام تھوڑی بہت نکلی پھر تو ربڑ کی گولیاں ایک بار پھر چلیں گی شیلنگ بھی ہوگا آنسو گیس بھی ہوگی ظلم بھی ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن عوام اگر لاکھوں کی تداز میں نکل آئی تو پھر یہ ساری چیزیں ممکن نہیں ہیں عوام تمام رکافتیں ہٹاتے ہوئے اسلام آباد پہنچ جائیں گی جو ڈی پی او اٹک ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ لاکھوں بندے لے ہیں میں آپ کو اٹک کا پل پار کرنے نہیں دوں گا اور جناب یہ ان کی بڑکی ہوتی ہیں جب عوام اتنی باہر نکل ہے تو پھر پولیس کچھ نہیں کر سکتی یہ بات تو حقیقت ہے لیکن اگر عوام نکلی تو اگر دو چار پانچ ہزار بندہ ہوگا تو وہ مینج کرنا پولیس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے حکومت ڈری بیٹھی ہے یہی وجہ ہے کہ جناب پریس کانفرنس شروع ہو جاتی ہیں آج فیصل وارڈا نے جو پریس کانفرنس کی وہ بیسکلی درائیہ عوام کو کہ باہر نہ نکلنا آپ کے ساتھ بہت زیادہ برا ہو سکتا ہے اور برا ہوگا بھی لیکن اس پریس کانفرنس میں سب سے زیادہ جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے مغرب کے حوالے سے جب بات کی کہ مغرب کون ہوتا ہے ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے والا اس میں ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ پہلے بھی مغرب گروسہ تھا عملان خان کی حکومت ہٹانے کے لیے یعنی آج انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ مغرب شامل تھا عملان خان کی حکومت کو فارغ کرنے میں یہ اب چھوٹا سا کلپ ہے یہ وائرل ہوگا اور دنیا تک پہنچے گا کہ فیصل وارڈا کے موں سے سچ نکل آیا ہے دوسری چیز یہ بھی ہے کہ دور ٹو دور کمپین جو کر رہے ہیں ینگ سٹرز وہ سب کے سامنے ہیں تیب راجہ سر فیرست ہے اب سنم جوید بھی میدان میں آ چکی ہیں لہو لگا کے نام شہیدوں والا کرنے لگی ہیں شاید اس کے علاوہ کوئی خوالہ چودری ہیں وہ بھی جناب میدان میں آ چکی ہیں پرازم ہیں دور ٹو دور کمپین کر رہی ہیں لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ چوبیس تاریخ کے لیے نکلو اپنے حق کے لیے نکلو اور جتنا بھی پی ٹی آئی کا ینگ سٹر ہے وہ اس وقت دور ٹو دور کمپین کر رہا ہے وہ بارہ سال کا بچہ بہت زیادہ کمپین کر رہا ہے چوبیس تاریخ کو پوری دنیا میں احتجاج ہے پی ٹی آئی کا اور یہ واحد احتجاج ہوگا جو پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں وہ وہاں پر جناب احتجاج کر رہیں گے پی ٹی آئی بکلارٹ جو ہے وہ شکار تو نہیں ہے حکومت ہی ہے جناب کیونکہ حکومت یہ جو پریس کانفرنس کرواری ہوتی ہے وقفے وقفے سے یہ شرلیاں چھوڑ رہی ہیں یہ واحد مطلب یہ ایک کنفرم ہے کہ حکومت واقعی پی ٹی آئی کے احتجاج سے ڈری بیٹھی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ واقعی اگر اس دفعہ لاکھوں کا مجمع نکل آیا تو سمالنا مشکل ہو جائے گا چلتے چلتے ایک آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں کہ ایک پولیس والا جو ہے وہ لیڈیز کانسٹیبل کے ساتھ بہت ہی بتمیزی سے بات کر رہا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس روم میں مریم نواز صاحبہ کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے اور لکھا ہوا ہے کہ جناب محافظ ہیں آپ ملک و قوم کے اور جو پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کے لئے وہ جو اے ایس آئی ہے وہ اتنی بتمیزی کر رہا ہے گالیاں نکال رہا ہے وہ میں آپ کو آڈیو نہیں سنوا سکتا ہمارے تھانے میں جب لیڈیز کی عزت نہیں ہے اس کو انصاف نہیں مل سکتا تو پولیس والے ہمیں عام آدمی کو کیا انصاف دیں گے مریم نواز کے لئے یہ چیلنج ہے کہ اس کلیپ کو زیادہ سے زیادہ وائرل کیا جائے تاکہ ان تک پہنچے اور اس اے ایس آئی کو اس ایس آئی کو جناب جوب سے فارغ کیا جائے کیونکہ وہ عورت کی عزت نہیں کر رہا امید ہے ناظرین میرے آپ کو یہ ایفیل ہوگا اچھا لگ ہوگا اچھا لگ ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا محسوس نکوی صاحب کی آپ کو چلتے چلتے بات کر دیتا ہوں کہ وہی جناب پاسپورٹ منصوب کر دوں گا آئی ڈی کارڈ منصوب کر دوں گا کینسل کر دوں گا اور جناب سٹوڈنس کو سناد نہیں ملیں گی انوکریاں نہیں ملیں گی کسی دوسرے ایکالوجی میں داخلہ نہیں ملے گا یہ ان کے ہوای فائر ہیں کیونکہ جناب جب وہ حکومت اگر ڈری نہ بیٹھی ہوتی تو اس قسم کی پریس کانفرنس یا اس قسم کے بیانات نہ آ رہے ہوتے اور محسوس نکوی صاحب کو ان تین باتوں کے علاوہ اور کے بات آتی نہیں ہے وہ رہے چاہے کہ لوگوں کے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ ہی بلوک کرنے میں لگے وہ ان کی بس یہی ڈیوٹی ہے اپنا اپنی فیملی کا کیا لگے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ